نمشکہ میتروں میں پنڈک چندریش کوشک آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جوتش کی ایک نئی سیریز جس میں ہم بات کریں گے میرے سے لے کر مین تک کی بیبھین راشیوں کے لیے ورش دوہیار پچیس کا ورشک راشی فل کیسا ہوا میتروں اس راشی فل کے مادیم سے ہم چرچہ کریں گے ورش دوہیار پچیس میں آپ کے جیون میں آنے والی خوشیوں کے بارے میں اپلدھیوں کے بارے میں پریورتنوں کے بارے میں اور اتسموں کے بارے میں جسی کے ساتھ ہم یہ بھی چرچہ کریں گے کہ ورش دوہیار پچیس میں آپ کو کس پرکار کی سمسیاں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان وپتیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا پریاس کرنے چاہیے کیا اپائے کرنے چاہیے ورش دوہیار پچیس کے اس ورشک راشی فل کو ہم نے بارے ویڈیو میں تیار کیا ہے جس میں ہم نے میرے سے لے کر مین تک کی راشیوں کا فلادش کیا ہے اس راشی فل کو تیار کرنے میں ہم نے جنوری سے لے کر دسمبہ دوہیار پچیس تک گوچر میں ہو رہے سبھی نو گرہوں کے راشی پریورتن کو آدھار منا کر پرتیک ماہ کی پرتھک سے کنڈلی تیار کرتے ہوئے فلادش کیے ہیں تاکہ ورش دوہیار پچیس میں آپ کے جیون میں ہونے والے ویبین پریورتنوں کا سکشتہ کے ساتھ فلادش کے روپ میں آپ تک پہنچایا جا سکے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنیا راشی کے بارے میں کنیا راشی کا مطلب یدی چندرما آپ کی کنڈلی میں چھے نمبر پر ویراجمان ہے تو اٹ مینز کہ آپ کی کنیا راشی ہوگی تو یہ جو فلادش ہونے جا رہے ہیں یہ آپ کے بارے میں ہے تو چلیے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک جنوری دوہیار پچیس کی اس کنڈلی کے بارے میں ورش دوہیار پچیس سے پور گرہوں کی کیا استثیتی رہی اور ورطمان میں کیا استثیتی چل رہی ہے اور وہ آپ کے جیون پر کس پرکار کا ایفیکٹ پردان کریں گے کس پرکار کے شوہ اور اشوہ پرباہ آ کے جیون کو پردان کر رہی ہیں اور کرنے جا رہی ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گروہ گرہ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ گروہ نے ایک مائی دوہیار چوبیس کو ورشب راشی میں پرویش کیا اور چودہ مائی دوہیار پچیس تک ارثات ایک سال تہرے دن تک گروہ ورشب راشی میں ہی پرمڑ کرنے جا رہے ہیں جدی ہم کنیا راشی کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو کنیا راشی میں گروہ چطورت بھاو اور سپتم بھاو ان دونوں بھاووں کے سامی ہو رہے ہیں دونوں ہی کیندر بھاو کے سامی ہو رہے ہیں اور صدیانت یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی گرہ ہے جدی کیندر بھاو کا سامی ہو جاتا ہے تو اس کو کیندر آدھی پتے دوش لگ جاتا ہے صوم گرہوں کو یہ سب سے ادھک لگتا ہے صوم گرہ اپنا شبت چھوڑ دیتے ہیں تیاغ دیتے ہیں اور کوئر گرہ اپنا کرورت تیاغ دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں جدی بات کریں تو صوم گرہوں کو ادھک کیندر آدھی پتے کا دوش لگتا ہے تو یہاں پر کیندر آدھی پتے دوش سے دوشت ہو جاتے ہیں گروہ جہاں کنیا راشی کی بات کرتے ہیں چطرد بھاو اور سپتم بھاو ان دونوں بھاووں کے سوامی ہو کر جب یہ نوم بھاو میں بیٹھتے ہیں تو گروہ نوم بھاو کے کارک بھی ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی گرہ اپنے کارک بھاو میں بیٹھتا ہے تو کارکو بھاو ناشائے نیم کے ادھار پر اس بھاو کی ہانی کرنے والا ہوتا ہے تو یہاں پر بھاگی کا ساتھ نہیں مل رہا تیاز کرنے پڑ رہے ہیں پڑیشن کرنا پڑ رہا ہے محنت بہت کرنی پڑ رہی ہے لیکن اس کے حساب سے آپ لوگوں کو سیٹسوائیڈ نہیں کر پاتے آؤٹپٹ نہیں نکل پاتے چاہے آپ نوکری میں کر رہے ہیں تو اپنے بوس کو آپ سیٹسوائیڈ نہیں کرتا رہے ہیں اور یادی بیزنیس میں آپ کر رہے ہیں تو اپنے کشٹمر کو بھی آپ سیٹسوائیڈ نہیں کرتا رہے ہیں تو اس استطیقی میں بھاگی کا ساتھ نہیں مل رہا ہے بھاگی کی سیدھی سی پڑی بیشہ یہ ہے کہ یادی آپ سو روپے کا کام کرتے ہیں تو آپ کو پانسو روپے کی پراپٹی ہو جاتی ہے تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ بھاگی شالی ہونے کی استطیق ہو جاتی ہے اور یادی آپ سو روپے کا کام کرتے ہیں آپ کو چالیس روپے بھی پراپٹ نہیں ہوتے تو یہ بھاگی ہینتہ کی استطیق ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھاگی ساتھ نہیں دے رہا ہے چطر بھاو ہوتا ہے سانساریک بھوگوں کی اپلے لفظتہ کا کارک بھاؤ اور یہاں سے یہ گروہ چھٹے بھاؤ پر استطاع رہے ہیں روگ بھاؤ میں استطاع رہے ہیں سانساریک بھوگ بھی آپ کو پرابت نہیں ہو رہے ہیں واہن بھومی بھون کا سکھ آپ پرابت نہیں کرتا رہے ہیں جیدی نئے واہن بھومی بھون پرچویس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رکابڑے آ رہی ہیں سمسیہیں آ رہی ہیں جیدی پرانا بھی ہے تو اس کو مینٹین نہیں کر با رہے ہیں تو اس پرکار کی سمسیہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جیدی ہم سبتم بھاؤ کے ساپیش بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی گروہ بہت اچھا نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پر گروہ اپنے راشی اسطحان سے ترتیب بھاؤ پر استطاع رہے ہیں یہاں بھی آپ کو اپنے پاریوارک جیون کو مینٹین کرنے کے لئے پریاس کرنے پڑ رہے ہیں حالانکہ نیگریٹوٹی ادھر نہیں ہوگی وشش روپ سے سبتم بھاؤ کے ساپیش جیون ساتھی کے ساپیش نیگریٹوٹی کی استطحی نہیں ہوگی دیکھیں سبتم بھاؤ ہوتا ہے دینک انکم کا بھی بھاؤ تو وہاں بھی بشیش رکابٹے پرابت نہیں ہو رہی آپ کو کہیں نہ کہیں سے چیزیں پرابت ہو جاتی ہیں استطحیاں بہتر ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں تو ایک مائی دوہیار چوبیس سے چودہ مائی دوہیار پچیس تک کی جو استطحی ہے وہ کچھ سنگھرش کو دکھانے والی ہو رہی ہے یہاں پر لگم اسثان کو دیکھ رہے ہیں استطرتی اسثان کو دیکھ رہے ہیں اور پنچم اسثان کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر گروہ کی جو استطیبی ہے وہ بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی جو گروہ کا سبحب ہوتا ہے یہاں پر کیول کے انرادے پر تو دوش لگنے کے کارانے یہ اپنے شبھت کو تیاغ رہے ہیں لیکن عشب نہیں ہو رہے ہیں ایسی استطیب میں گروہ جب لگم بھاو پر دشتی دیتے ہیں تو کچھ پوزیٹیوٹی بھی پیزان کرتے ہیں آپ کے مان سممان اور پرتشتہ کو بڑھانے والی یہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ نوم بھاپ جو ہوتا ہے وہ بہت شب بھاپ ہوتا ہے آدھر اور سممان کا بھاپ ہوتا ہے سومتہ کا بھاپ ہوتا ہے تو آپ کے جیون میں آپ کے نیچر میں سومتہ بھی جھلک رہی ہے یہاں پر یہ ان کی ترتی دشتی جا پڑتے ہیں تو محنت بہت ادھیکر آتے ہیں پریشن بہت ادھیکر آتے ہیں کانفریڈنس لیول ہائی رہتے ہیں تو آپ کا کانفریڈنس ڈاؤن نہیں ہوتے پریشتتی چاہے نیگیٹیو ہی چل رہی ہے آپ کے ساتھ لیکن کانفریڈنس لیول بہت اچھا ہے تو اس کا آپ کو لاب بھی ملے گا گروہ کی یہاں سے پوندرشتی پنچم بھاو پر بھی پڑ رہی ہے پنچم بھاو پر دشتی دینے کے کارانے جیسا ہم نے بتایا کہ مان سممان اور پرتشتہ کے وردھی کرنے والی ہوتے ہیں گروہ اور یہاں پر مان پرتشتہ اور سممان کا کارک بھاو ہوتا ہے پنچم بھاو مان سممان اور پرتشتہ کو یہ بڑھانے والے بن رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے اس دوران مان پرتشتہ اور سممان بڑھے گا کچھ ایچیومنٹ بھی پرون ہو رہی ہے بہوات بھاوم نیام کے انساء نوم بھاو کا نوم بھاو بھی بھاگ کو بڑھانے والا ہوتا ہے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں اپنے چینل کے مہادیم سے کہ جب کبھی بھی نوم بھاو اور پنچم بھاو کا آپس میں سمبند بن جاتا ہے کسی بھی روپ سے تو یہ بھاگیوں کو بڑھا دینے والا ہوتا ہے بھاگشالی بنا دینے والا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک نیگٹیوٹی ہے کہ گروہ اپنی نیچ راشی کو دیکھ رہے ہیں تو اگین وہی استطیقی سنگھرش بہت کرائیں گے پریاز بہت کرائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایسے سمجھ میں آپ کو ریزلٹ نہ ملے لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کا آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے کیے گئے کار آپ کے دوارہ کیے گئے پریاز کہیں نہ کہیں سیو ہو رہے ہیں وہ آگے آنے والے سمجھ میں آپ کو آؤپٹ ضرور دیں گے جیسے ہی گروہ کا اسطحان پرورتن ہوگا یہ پوزیٹیوٹی پردان کر دینے والے ہوں گے یا پھر انگرہوں کے پروہاو سے بھی پوزیٹیوٹی پردان کر دیں گے وہ ہم آگے بات کریں گے لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گروہ کے موو کرنے کی تو چودہ موئی دوہیار پچیس کو جب یہ میتون راشی میں موو ہو جائیں گے راشی پرورتن کر لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ نو اکٹوبر دوہجار چوبیس کو گروہ ورشب راشی میں وقری بھی ہوئے تھے اور ایک سو انیس دنوں تک ارثہ پانچ پروری دوہجار پچیس تک ورشب راشی میں ہی گروہ وقری رہیں گے تو ایسی استعتی میں جب بھی کوئی گرہ ہے وقری ہوتا ہے تو اپنے پربھاگ کو اپنے آلٹپوٹ کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے گروہ کو جو نیگیٹیوٹی ہے جو پریاس ہے سنگھرش ہے پریشنم ہے وہ بڑھ جائے گا اسپیشلی نو اکٹوبر دوہجار چوبیس سے پانچ پروری دوہجار پچیس تک کا جو سمیہ ہے ایک سو انیس دنوں تک کا وہ آپ کے لئے سنگھرش کو بڑھا دینے والا ہوگا چودے مئی دوہجار پچیس کو ان کا اسطحان پرورتن ہوگا راشی پرورتن ہونے جا رہا ہے چلی بات کر لیتے ہیں اس سمیہ گرہوں کی کیا استعتیاں ہوں گی کچھ اس پرکار کے گرہوں کی استعتی بن جائے گی گروہ رشب راشید نکل کر میتھون راشی میں پرویش کر چکے ہیں کیندرادی پرتی دوش سے یکت گروہ جب اگین ایک کیندر بھاو میں استعت ہو جاتے ہیں اور دشم بھاو میں استعت ہو جاتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی یہاں پر گروہ بہتر فل پردان کرنے والے بن جائیں گے کیونکہ چطرد بھاو سے بھی یہ کیندر میں استعت ہو رہے ہیں اور سبتم بھاو سے بھی یہ اب کیندر میں استعت ہو رہے ہیں کرمکشیطر کو بڑھا دینے والے ہوں گی کرمکشیطر میں بوشٹا پردان کر دینے والے ہوں گی جیسے ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ کی کی گئی محنت بیکار نہیں جائے گی چودے مئی دوہیار پچیس کے بعد استعتیاں بدل چکی ہیں اور اس راشی میں یہ اٹھارے اکٹوبر دوہیار پچیس تک سامانی گوچر کریں گے وقت تو کیستعت کو چھوڑ چکے ہیں اور سامانی گوچر کر رہے ہیں یہاں پر کارکشیطر کو بڑھانے والے ہوں گے پریزنٹیشن کو بڑھانے والے ہوں گے آپ کے کیے گئے کارے پور میں بھی کیے گئے کارے لوگوں کو دکھائی دینے لگ جائیں گے لوگ سے پربابت ہونے لگیں گے اور آپ کی سامانی بردھی ہونے لگے گی گروہ کی یہاں سے پونڈ درشتی دیتی بھاو پر ہے سترد بھاو پر ہے اور سشتھم بھاو پر پڑ رہی ہے ایسے میں جب یہ دیتی بھاو پر درشتی دیتے ہیں تو ان کی جو درشتی ہوتی ہے شب درشتی پرزان کرنے والے بن جائیں گے کیونکہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ نیچولی یہ شب رہے ہیں ان کے شبت کو تیاغ دینے والے بڑھنا ہے کیونکہ یہ کینڈرادی پتر دور سے یکت ہو رہے ہیں اس لئے شبت کو تیار ہو رہے ہیں لیکن ان کی جو درشتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پوزیٹی فرزان کرنے والے ہی بنے گی دیتی بھاو ہوتا ہے دھن سنچائے کا سسرال کا اور کٹومب کا یہاں پر آپ کی مان پر تشتہ سممان بڑھیں گے سسرال سے اتھوا کٹومب میں آپ کا ریسپیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی دیکھیں پور میں یہ استثیتی نہیں بن رہی تھی آپ کی مان سممان کی ہانی ہو رہی تھی اپنے پریوار میں بھی اپنے سسرال میں بھی لیکن یہاں پر اس ستیاں چینج ہو چکی ہیں یہاں پر سب آپ کو سممان پرابط ہونے لئے گا کیونکہ گروہ کی پور درشتی دھتی بھاو پر پڑ رہی ہے آپ کی سیونگ میں ہونے لئے گی اس سے پورا آپ کی سیونگ نہیں ہو رہی تھی خرچے آپ کے عادت تھے کمائی آپ کے کم تھی یا کمائی میں کہیں نہ کہیں رکاوٹے آ رہے تھے آپ کا بجٹ خراب ہو رہا تھا لیکن اب چیزیں صدھر جائیں گے اور یہاں سے جب چطر بھاو پر درشتی پڑتی ہے تو آپ کی سانساری بھوگوں کی اپلابدتا بھی بڑھ جائے گی یہ جو اسططی ہونے والی ہے 18 اکٹوبر 2025 تک ارثات کل پانچ ماہ اور پانچ دن تک رہے گی چھٹے بھاو پر درشتی دینے کاران روگ رین اور شتروں کو یہ بڑھا دینے والے ہوں گی دیکھیں شتر بھاو بڑھتا ہے شتر بھاو بڑھتے ہیں جب آپ ترقی کرتے ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو شتر بھاو کمیشن کا جو لیویل ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہاں پر روگ کو بھی بڑھا دینے والے یہ بن رہے ہیں گروہ ہوتے ہیں لیور کے کارک اور چھٹا بھاوی ہوتا ہے لیور کا کارک ایسی استطیق میں جب پونڈ رشتی یہ دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لیور سے سمبندت آپ کو پریشانی بھی پردان کرنے والی یہ بن جائیں گے تو آپ کو اپنے ساس کا بشیئی دھیان رکھنا چاہیے اس کے پرشات 18 اکٹوبر 2025 کو ان کا پنہ راشی پرورتن ہوگا اور یہ کرک راشی میں پرویش کر جائیں گے چلی جان لیتے ہیں وہ کیسی استطیق بنے گی 18 اکٹوبر 2025 کے پرشات گروہ کا میتھون راشی سے کرک راشی میں پرویش ہو چکا ہے جو ایک ماہ اور سترے دن اس میں نواز کریں گے بھمڑ کریں گے 5 دسمت 2025 تک یہ اس میں بھمڑ کرنے جا رہے ہیں گروہ یہاں پر ایک آدش بھاو میں اچھ کی عوستہ میں استطیق ہو چکے ہیں سانسادیک بھوگوں کی اپلابدتہ آپ کو پراپت کرانے والے بن رہے ہیں حالانکہ یہاں سے ان کی جو پیسمنٹ ہیں وہ اشتھم اسطان پر ہو رہی ہے پراپت تو کرا دیں گے لیکن خریدنے میں سمسیاں ہو سکتی ہے جیسے واہن بھومی اور بھون کا کارک بھاو ہوتا ہے چطرد بھاو واہن بھومی بھون جدی آپ لینے کے ایک شک ہے آپ کو سمسیاں ہی ہو رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں لیکن quality میں آپ کو compromise کرنا پڑے گا آپ کی اکشاؤں کے انسار آپ کو پراپت نہیں ہوگا آپ کے من بھرنے والی استطیق نہیں بنے گی آپ purchase کر سکتے ہیں جیدی overall بات کری جائے تو آپ کو سکھ اس کا ضرور پراپت ہو جائے گا چاہے واہن ہو چاہے بھومی ہو یا بھاوان ہو کیونکہ یہاں پر یہ 11 ہاؤس میں لا بھاو میں استطیق ہو رہے ہیں لا بھانویت کرنے والے ہو رہے ہیں دیکھیں کبھی استطیقی ایسی بھی ہوتے ہیں کہ آپ purchase کر لیتے ہیں کسی ہاؤس کو لیکن اس میں shift نہیں ہوتے ایک ٹائم کی لیٹ کے بعد shift ہوتے ہیں یا آپ بھومی purchase کر لیتے ہیں اس کا advance دے دیتے ہیں لیکن بھومی آپ کو پراپت نہیں ہو پاتی اس کے لیے آپ سمجھ لے لیتے ہیں یا پھر واہن آپ بھک کر آ دیتے ہیں لیکن اس کو آپ راپت نہیں کر پاتی یا پھر آپ second hand واہن لے لیتے ہیں تو ایسی بھی صحتیاں اس طرح کی condition میں بن جاتی ہیں گروہ کی یہاں سے پونھ درشتی ہے ترتی بھاو پر بھی پڑ رہی ہے پنچم بھاو پر بھی بڑ رہی ہے اور سپتم بھاو پر بھی پڑ رہی ہے جب اس کی پونھ درشتی ترتی بھاو پر پڑتی ہے تو یہاں پر یہ ہے پراکرم مہنت پرشات اور سنگھرش کو بڑھا دینے والے ہو جاتے ہیں آپ کانفرنیس لیگل کو بڑھا دینے والے ہو جائیں گے آپ کی ویل پاور کو بڑھا دینے والے ہو جائیں گے آپ رسک ٹیکنگ کی کنڈیشن میں آ جائیں گے کیونکہ یہاں سے اس کی پونھ درشتی پنچم بھاو پر بھی پڑ رہی ہے پنچم بھاو ہوتا ہے رسک ٹیکنگ کا حالانکہ یہاں پر اچھ کی کنڈیشن میں گروہ استحت ہیں اپنے نیچ راشی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بڑے رسک نہیں لینے چاہیے بڑے رسک سے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ چھوٹے رسک لیجئے کیونکہ ابھی جو سمائے ہے پونھ روپ سے آپ کے مفید نہیں ہے چھوٹے رسک لے کر لیں گے تو آپ کے لئے لیے لیکن بڑے رسک لینا اچھے تو نہیں ہوگا سبتم بھاو پر جب درشتی اعتران کر رہے ہیں تو یہاں پر بہتر کرنے والے ہو رہے ہیں آپ کے جیون ساتھی کے سواس کو بہتر کرنے والے ہو رہے ہیں ان سے آپ کی میوچن سٹینڈنگ بہتر بنا دینے والے ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ بہتر کر رہے ہیں لیکن پونھ روپ سے اچھا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر شنی بھی ویراج مان ہے ابھی شنی کے ہم بات کریں گے شنی یہاں پر روک بھاو کے سامی ہو کر سبتم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر جیون ساتھی کے سواس کو پونھ روپ سے ہی نہیں کریں گے لیکن ہاں صدھار عوشہ کر لیں گے جیسے جیسے آپ کی جیون ساتھی لمبے سمیسے بیماریوں سے گرست ہیں کسی شارجک سمسیہ سے گرست ہیں تو ان کو لاب ملنا شروع ہو جائے گا ان کو ایک اچھے ڈاکٹر مل جائیں گے ان کو ایک اچھی دوائیاں مل جائیں گے جس سے کہ وہ لابانگیت ہو سکیں لیکن پونڈ لاب راپت نہیں ہوگا یا پھر آپ سے جو ملچو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی لیکن پونڈ روپ سے جو ملچو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سماؤکت نہیں ہوں گی تو یہاں پر صدھار والی استثیتیاں جنرلیٹ ہونے شروع ہو چکی ہیں اس ایک ماہ اور ستریز میں چیزیں بہتر ہو جائیں گے اس کے پششات پانچ دسمبر دوہزار پچیس کو گروہ کا کرک راشی سے میتون راشی میں وقرت کے ساتھ پرویش ہو جائے گا راشی پرورتن ہو جائے گا گروہ میتون راشی میں پنہ پانچ ماہ اور چھبیس دن تک برمڑ کریں گے اٹمینز کی دو جون دوہزار چھبیس تک میتون راشی میں ہی گروہ رہنے والے ہیں حالانکہ گیارہ مائی دوہزار چھبیس کو گروہ کا وقرت سماپت ہو جائے گا اور پنہ مارگی ہو جائیں گے لیکن حال فلال وقرت کی استثیتی میں یہ پانچ دسمبر دوہزار پچیس کو یہاں پر موگ کر جائیں گے چلی جان لیتے ہیں وہ کیا استثیتی بنے گی گروہ وقرت کی استثیتی کے ساتھ اگین میتون راشی میں فیویش کر چکے ہیں وہی پہلے والی استثیتی بن چکی ہے لیکن یہاں پر ایک پڑی برطن ہوا ہے کہ گروہ چھٹے بھاو میں بھی آ گئے ہیں روک بھاو میں آ گئے ہیں اور گروہ پونڈ دشتی سے راہو کو دیکھ رہے ہیں اور راہو پونڈ دشتی سے گروہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو استثیتی ہوتی ہے یہ ایک برکار کا یوگ بنا دینے والی ہوتی ہے سمبندھ بنا دینے والی ہوتی ہے دیکھیں جہاں ہم نے لگو پارشد کی آپ سے بات کری تھی تو ہم نے چطر ویت سمبندھ کی آپ سے بات کری تھی اس چطر ویت سمبندھ میں صحابہ ستھان سمبندھ دشتی سمبندھ چھت سمبندھ اور استھان دشتی سمبندھ کی ہم نے چار پرکار کی سمبندھوں کی آپ سے چرچہ کری تھی تو جب یہ یوگ بنتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ایک سمبندھ استثاپت ہو جاتا ہے اسے پورا ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا چینل ہے وہ ایک ایڈکیشنل چینل ہے جس میں ہم جوتش کی شکشہ پردان کرتے ہیں پرارم سے لے کے پارنگت تک آپ کو جوتش کا پورا کورس ہماری چینل میں مل جائے گا جدی آپ جیرو لیول پیمی ہیں تب بھی آپ جوتش کو بھلی بنتی سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور ایک اچھے ارشل ایجر بن سکتے ہیں جدی آپ جوتش سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے کوئی پرچس جوتش سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہماری چینل کا ریفرنس اوش دے جس سے کی وہ جوتش کو سیکھ کر سیم لابہنگت ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی لابہنگت کر سکتے ہیں جو ہماری چینل سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو بھلی باتی سمجھتے ہیں کہ ہماری چینل پر جوتش کی اوثنٹیک سکشہ پردان کی جاتی ہے شاشت روکت سکشہ پردان کری جاتی ہے یہاں پر یا آپ جوتش سیکھنا چاہتے ہیں ایک اچھت ماغ درشن چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل سے جڑ سکتے ہیں اوورالر یہ دی بات کری جائے تو یہاں پر گھرو اور راہو جب بھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو چانڈالی یوگ کا نرمان کر دینے والے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر چانڈالی یوگ تو نہیں منتا لیکن کچھ چانڈالی یوگ کے سے پروہا پراپت ہونے لگتے ہیں دشم بھاو کو یہ دوشت کرنے والا بن جاتا ہے اور چھٹے بھاو کو بھی دوشتہ پراپت ہو رہی ہے تو ایسی استطیق میں آپ کا جو کارشتر ہے اس میں آپ کو وشیش پریشانی اٹھانی پڑ سکتے ہیں یہ جو سمجھ شروع ہو رہا ہے پانچ دسمبر دوہزار پچیس سے شروع ہو رہا ہے دو جون دوہزار چھبیس تک یہاں رہنے والا ہے یہاں پر گروہ وکرت کی استطیق کو بھی پراپت ہو چکے ہیں جو بھی آپ کو پروہا ملے گا جو بھی آپ کو اپیکس ملے گا وہ گروہ کا بہت زیادہ تیورتہ کے ساتھ پراپت ہو گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھلنے کا بھی موقع نہ ملے گروہ کی یہاں سے ہم دشتیوں کی بات کر چکے ہیں چلیئے ہم بات کر لیتے ہیں ایک انیہ گرہ کے شنے کے جس کے لیے ہم پنہ ایک جنوری دوہزار پچیس کی اس کنگلی کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں کنیا لگ میں شنی پنچم بھاو اور سشتھم بھاو ان دونوں بھاووں کے سوامی ہوتے ہیں دیکھیں ایک ترکون اسثان بن رہا ہے اور ایک ترکستان بن رہا ہے ایک اتینت شوب فل پردان کرنے والا بھاو ہے ایک اتینت اشوب فل پردان کرنے والا بھاو ہے تو یہاں پر جب ان دونوں کے کنگلی کنگلی میں شنی نیچل ہو جاتے ہیں سامانے فل دینے کی استثیتی کو پرابت ہو جاتے ہیں اب depend یہ کرتا ہے کہ شنی کی انڈیزل استثیتی کیا ہے جیسی ان کی استطیق ہوگی ویسے ہی افل پدان کر دیں گے یہاں پر تو شب اور اشب ہو کر نیچل ہو گیا لیکن اب شنی کی جیسی استطیق ہوگی ویسی ہی استطیق کو وہ گرہن کرتے ہوئے پروہ پدان کر دیں گے اسے پور ہم آپ کو بتا دیں کہ شنی نے 17 جنوری 2023 کو اپنی مول ترکون راشی کمب میں پرویش کیا تھا جس میں دو سال دو ماہ اور دس دن رہ کر پنہ 29 مارچ 2025 کو مین راشی میں پرویش کر جائیں گے کمب راشی سے مین راشی میں پرویش کرنے جا رہے ہیں 29 مارچ 2025 کو لیکن ورطمان کی استطیق کو ہم سمجھ لیتے ہیں کیا چل رہی تھی اور کیا ہونے والی ہے 17 جنوری 2023 سے اور 29 مارچ 2025 تک جو استطیق رہے گی شنی آپ کے چھٹے بھاو میں استطیق ہے روغ رین اور شترو کے بھاو میں استطیق ہے آپ کے روغ کو بڑھا دینے والے ہوں گے آپ کے رین کو بڑھا دینے والے ہوں گے یہاں پر آپ کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو استطیق شروع ہو چکی ہے 17 جنوری 2023 سے شروع ہو چکی ہے آپ کے جیون میں یہ بہت بڑا یو ٹرن آ چکا ہے جنوری 2023 سے ہی آپ کے کرجے لگاتار بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں آپ کے روغ لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہاں پر استطیق یہ بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کرجے لے تو لیتے ہیں لیکن چکانے میں بڑی مشکل بھی ہوتے ہیں حالانکہ شنی جب چھٹے بھاو میں استطیق ہوتے ہیں تو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کیونکہ پنچم بھاو کے سامی ہیں تو کچھ کچھ چکانے کا بھی کاری کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائننشلی کرائیسز کی استطیق جنریٹ ہونے لگتی ہے یہاں پر روغ بھی بڑھائیں گے اور شط بھی بڑھائیں گے اور ایون آپ روغوں کو اپنی گمبیرتا سے نہیں لیں گے کیونکہ یہاں پر دکھائی دیرائی کی لگاتر بڑھتے ہی جا رہے ہیں شنی جو ہوتے ہیں وہ لاپرواہ گرہ ہوتے ہیں لاپرواہ ہی پردان کر دینے والے گرہ ہوتے ہیں تو آپ کو لاپرواہ ہی پردان کر دیتے ہیں آپ کے سواست کو لے کے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کو بھلی بات ہی جانتے ہیں کہ سواست آپ کا صحیح نہیں ہے یا کہ آپ کو پروپر ٹریٹمنٹ کی عابشتہ ہے پروپر ڈیڈیکیشن کی عابشتہ ہے اس کے پرتی لیکن آپ لاپرواہ ہی کر جاتے ہیں تو چھٹے باہ میں جو شنی کے استطی ہے وہ اچھی نہیں ہے چلی ہم اس کی درشتیوں کی بات کر لیتے ہیں شنی کی یہاں سے پونڈ درشتی اسٹم بھاہ پر پڑ رہی ہے دوادش بھاہ پر پڑ رہی ہے اور ترتی بھاہ پر پڑ رہی ہے جو شنی کی یہاں سے پونڈ درشتی اسٹم بھاہ پر پڑتی ہے تو اس کی ہانی کرنے والی بن جاتے ہیں لیکن جو آؤٹوٹ آتا ہے وہ بہتر آتا ہے وہ پوسٹیو آتا ہے کیسے آتا ہے کیونکہ اشترم بھاب مٹیو کے کارک بھاو ہوتے ہیں گوڑ رہسیوں کے کارک بھاو ہوتے ہیں گوڑ گیان کے کارک بھاو ہوتے ہیں اس پرکار سے جب ان کا دشتری سمبند اشترم بھاب سے پڑتا ہے تو یہ مٹیو کی ہانی ارثہ جیون کی وردھی کرنے والے بن جاتے ہیں دیرہائیو پردان کرنے والے بن جاتے ہیں ایک آپ کی جیون پر جنگ کی دشتری پڑتی ہے تو یہ سانساریک ہو جاتے ہیں سانساریک طرح میں انبولد ہو جاتے ہیں اپنے پرسنل ریلیشنز کو نبھانے والے ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک نیگرٹیوٹی یہ ہے کہ یہاں پر اچانک ہونے والی گھٹناوں کا کارک بھاو بھی اشترم بھاو ہوتا ہے تو اچانک گھٹنا ہے آپ کی جیون میں ہو نہیں پاتی ہیں شنی کی یہاں سے جب پرون دشتری دادش بھاو پر پڑتے ہیں تو یہاں بھی کچھ اس پرکار کی اسططی جنگریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ہانیوں کو روپنے والے ہو جاتے ہیں آپ کی خرچوں کو کم کر دینے والے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ہم باتا چکے ہیں کیونکہ آپ لگاتار سمسیاں سے جوج رہے ہیں تو آپ کی خرچیں بڑھنے کا تو پرشن ہی نہیں ہو رہا آپ نے خرچیں بڑھا نہیں پا رہے ہیں آپ اس کا بھوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کی خرچیں سیمت ہو جاتے ہیں اور جب ان کی دشتری تلتی بھاو پر پڑتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ پریشان کرنے والے بن جاتے ہیں تلتی بھاو ہوتتا ہے ساحاس کا مہنت کا پریشنم کا اور پرشارت کا آپ کے پرشارت کو کم کرنے والے ہو جاتے ہیں آپ کی کونفیڈنس کو ڈاؤن کرنے والے بن جاتے ہیں مہنت کا آپ کو ریوارڈ نہیں مل پاتا جو آؤٹپٹ ہوتا ہے وہ صفر ہی رہتا ہے دشترین ہے آپ جب پون بشتی ترتی بھاو پر دیلے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی استتی نہیں بنتی ہے لیکن جب 29 ماہ 2025 کو مین راشنی میں شنی پرویش کر جائیں گے تو استتیاں بدل جائیں گے کیا استتیاں من جاتی ہیں چلی ہم بات کر لیتے ہیں 29 ماہ 2025 کے پشچات شنی آپ کے سبتم بھاو میں پرویش کر چکے ہیں یہاں پر پنچ گرہی یوگ بن چکا ہے پانچ گرہوں کی سٹنگ آپ کے سبتم بھاو میں ہو چکی ہے سبتم بھاو ہوتا ہے جیون ساتھی کا بھاو آپ کے لائف پارٹنر کا بھاو پتی یا پتنی کا بھاو یہاں پر جب سور، بودھ، شکر، شنی اور راہو استتی ہو جاتے ہیں تو آپ کے جیون ساتھی کو کشت پردان کرنے والے بن جاتے ہیں یہاں پر وشیش روپ سے شنی اور راہو کی سٹنگ لمبے سمیتہ رہنے والی ہے حالانکہ سور، بودھ اور شکر کی لمبے سمیتہ دیل نہیں رہے گی میکسیم یہ سب ہی ایک مہینے کے اندر موگ کر جائیں گے آنے بھاو میں لیکن یہاں پر راہو اور شنی رہ جائیں گے تب بھی یہ دونوں کا جو کمبنیشن بن رہا ہے وہ بہتر نہیں بن رہا ہے یہاں پر جیون ساتھی کے سواس کو خراب کرنے والے بن جاتے ہیں جیون ساتھی کو شٹریش ٹینشن اور انزائیٹی پردان کرنے والے یہ بن جائیں گے اسپیشلی جیون ساتھی کے روگ کو بڑھا دینے والے ہو رہے ہیں یہاں پر روگ بھاو کا سوامی آپ کے جیون ساتھی کے بھاو میں پہنچ رہا ہے روگی بنانے والا ہو رہا ہے تو آپ کو شنی کے اپائے اوشک کر لینے چاہیے دیکھیں یہ کومن اپائے جو ہم کیونکہ ہم مارس کمبنیشن کر رہے ہیں بہت لوگوں کے لیے ہم یہ پڑکشنز کر رہے ہیں یہ راشی فل ہے پورے سال کا تو اس میں کوئی ایسا اپائے نہیں بتا سکتے ہیں جو آپ کو سائیڈ ایک ایکٹ بھی دے لیکن کومن اپائے کی ہم جدی بات کریں تو شنی کے لیے آپ شنی بار سے شروع کر کے اور لگاتار بھیکاری کو کچوڑی کھلانا شروع کر دیں کچوڑی دینا شروع کر دیں جدی آپ ایسا کرتے ہیں تو شنی آپ کی نیوٹلائز ہو جائیں گے نارمل فل پردان کرنے والے بن جائیں گے آپ کی دیون ساتھی کو اس میں پریشانی نہیں ہوگی تو یہ ایسا اپائے ہے جس کے آپ کو سائیڈ فیکٹس نہیں ہوتے جدی آپ کی جنم پتری میں یا آپ کی کنڈلی میں شنی اگر راجی و کارک رہے بھی ہے تو اس کے نقصان آپ کو پراپت نہیں ہوں گے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی پراپٹویلٹی ہی پراپت ہوگی کہ یہاں پہ ہم چندر لگن کی بات کر رہے ہیں ہم جنم لگن کی بات نہیں کر رہے ہیں جنم لگن میں الگ بھی استطیق ہوتے ہیں ہم کہتا ہے آپ کی انی لگن ہو ورش لگن ہو ورشب لگن ہو طلاہ لگن ہو لیکن اگر نارمل بات کریں تو یہ شنی کا اوپائی آپ کو بہتر ہی پڑنام دینے والا بنے گا شنی کی اہم سے پوندشتی نمم بھاو پر ہے لگن بھاو پر ہے اور چطرد بھاو پر پڑ رہی ہے یہاں پہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک شبہ اور شب بھاو کے سامی ہو کر یہ نیچرل ہو رہے ہیں اور جب یہ سبتم بھاو میں بیٹھ جاتے ہیں تو سبتم بھاو کے انساء اتھار کیندر کا ایفیکٹس پراپت کرنے والے ہو جاتے ہیں اور یہ گروہ کی راشی میں شنی جو بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ گروہ کے ساتھ اتھار گروہ کی راشی میں کرتے ہیں جب ان کی دشتی پڑ رہی ہے تو دشتی بھی ان کی شبہ تو پردان کرنے والی ہو جائے گی انتیس مارچ دوہیات پچھے کے پششات آپ کے بھاگے کو بڑھانے والی ہو جائے گی دیکھیں ہمیں بتایا کہ شنی جو بہتر محسوس کرتے ہیں وہ گروہ کے ساتھ کرتے ہیں یا بہتر ایفیکس پردان کرنے والے گروہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا تو گروہ بھی استطاع جی تو آپ کے اچانک لا پراپت کرانے والے ہوں گے آپ کے بھاگے دے کو کرا دینے والے ہوں گے all of sudden آپ کو ایک بڑی اپلدی پراپت ہو سکتی ہے all of sudden آپ کے پچھلے کیے گئے کارکہ آپ کو ریوارڈ مل سکتا ہے آؤٹون مل سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے آپ کے جیون میں ایک بڑا بدلاؤ آنے جا رہا ہے نوم بھاو بڑے چینج کا بھی کارک بھاو ہوتا ہے بڑے بدلاؤ کا کارک بھاو ہوتا ہے یہاں پہ ایک بڑے بدلاؤ کی طرف یہ سوچنا دے رہا ہے چنینکی یہاں سے پونڈ درشتی لگن بھاو پر بھی پڑ رہی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ روگ بھاو کا سوامی یہاں پر استطاع اور لگن کو درشتی پیدا کر رہا ہے تو ایک پوئنس کے آپ کے بھی روگی ہونے کی پوری سمبھاونا بن رہی ہے روگ لین اور شترو سے آپ پنہ گرست ہو سکتے ہیں حالانکہ ایفیکٹس بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن ہوگا تو آپ کو اپنی ساس کا توشیر شروع سے دیان دینے چاہیے اگر یدی آپ اپائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آرام بھی مل جائے کہ پوزیٹوٹی پرابت ہو جائے گی جب یہاں سے پونڈ دشتی ان کی چتن بھاو پڑتے ہیں تو واہن بھومی اور بھون ان سبھی کا بھوگ پرابت کرانے والے بن جاتے ہیں ان سبھی کی اپلندتہ پرابت کرانے والے آپ کو بن جائیں گے تو یہاں پر یہ ایک بہتر استطی بن رہی ہے 29 مال 2025 سے 3 جون 2027 تک شنی اسی راشی میں رہنے جا رہے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ نیگیٹیو پرابت نہیں ہوگی ان کپیٹیو بہتر ہی فلپردان کرنے والی شنی بنیں گے لیکن جب تک شنی کے ساتھ راہو کے استطیق ہے تب تک آپ کو اس کی ایفیکٹس ملتے ہی رہیں گے اوورال ید ہی ہم بات کریں تو جیسے کہ 18 مال 2025 کو راہو کا بھی راشی پرورتن کمبر راشی میں ہو جائے گا اور 5 جسمہ 2026 تا ایٹ میں اس کی 2026 کے پورے سال ہی یہاں پر بھرمڑ کریں گے تو 18 مال 2025 کے بعد استطیق اور ادھیک بہتر ہونے والی ہیں لیکن جب تک راہو کی استطیق یہاں ہے تب تک آپ کو پیٹ کرنا پڑے گا چلی ہم بات کر لیتے ہیں یہ کرنے گرہ کی راہو کی راہو کی استطیق یہاں پر کیا پرواہ پڑے گا چلی بات کر لیتے ہیں چرچہ کرتے ہیں راہو کے بارے میں جس کے لیے پنہ ہم 1 جنوری 2025 کی اس گنڈی کے بارے میں چرچہ کریں گے اس سمیے راہو آپ کے سبتم بھاو میں استطیق ہو رہے ہیں سبتم بھاو میں بھرمڑ کر رہے ہیں اور کیتو آپ کے لگن بھاو میں بھرمڑ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم بتا دیں راہو اور کیتو نے 30 اکٹوبر 2023 کو کرمشہک مین اور کنیا راشی میں پرویش کیا تھا راہو نے مین راشی میں پرویش کیا تھا اور کیتو نے کنیا راشی میں پرویش کیا تھا جو ایک سال چھے ماہ اور سترے دن تک اس راشی میں بھرمن کرنے کے پرشات اٹھارے مائی 2025 کو راشی پرورتن کرنے جا رہے ہیں اٹھارے مائی 2025 کو راہو آپ کے چھٹے بھاو میں پہنچ جائیں گے اور کیتو آپ کے دو آدش بھاو میں پہنچ جائیں گے ہم دونوں ہی گرہوں کی کیوں بات کرنا ہے کیونکہ راہو اور کیتو دونوں ہی سائیمنٹینیسلی ورک کرتے ہیں جتنی گتی سے راہو چلتا ہے اسی گتی سے کیتو بھی مو کرتا ہے تو یہاں پر راہو اور کیتو کا جو بھرمن ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہوتا ہے یہ دونوں ہی گرہیں ایک دوسرے سے ٹھیک 180 ڈگری کے اینگل پر استحت ہوتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ساتھ انشہ پندرے کلا کیتو کے انشہ ہے اور ساتھ انشہ پندرے کلا راہو کے انشہ ہے تو یہ ان کی جو بھرمن ہوتا ہے ایک ساتھ ہوتا ہے دوسرے چلتے جیسے کی سبھی گرہیں آگے کی طرف مو کرتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں اس پرکار سے اسی پرکار سے راہو اور کیتو پیچھے کی طرف مو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی جو گتی ہوتی ہے وہ بیک ہوتی ہے وکری گتی ہوتی ہے وکراتو کی گتی ہوتی ہے ان کی اور یہ کبھی بھی مارگی نہیں ہوتے ہیں چلی ہم چرچہ کو آگے بڑھا لیتے ہیں بات کرتے ہیں راہو کی آپ کی کنڈلی میں کیسی استحتی چل رہی ہے اور کیسی ہونے جا رہی ہے راہو اور کیتو نے 30 اکٹوبر 2023 کو پروش کیا تھا کرمشہ مین اور کنیا راشی میں یہاں پر راہو آپ کے سبتم بھاو میں استحت ہے جیون ساتھی کے بھاو میں استحت ہے 30 مارچ 2023 سے جو استحتی پاندہ ہے آپ کے جیون ساتھی کے لئے بہتر استحتی نہیں ہے کہنا کہیں جیون ساتھی سے بیواز کی استحتی بھی ہو سکتی ہے کہنا کہیں ایسی استحتی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جیون ساتھی اسپیشلی جو بات کر رہے ہیں آپ کے جیون ساتھی سٹریس ٹینشن اور انضیرجی سے گرست ہوں ان کو بہت زیادہ تنہہ ہو تو اس استحتی کو آپ کو سمجھنا ہوگا سمجھنا چاہیے ان کی پیلنز کا آپ کو سمبان کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن کی استطی میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو ان کو اس استطی سے ریکور کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اس تناب کی استطی میں آپ سے بھی مانسک روپ سے کچھ اقراب کی استطی پیدا ہو جائے آپ سے بیواد کی استطی پیدا ہو جائے تو اس چیز کو آپ کو بڑھانا نہیں ہے اس چیز کو آپ کو نیوشلائز کرنا ہے کیونکہ آپ کے جیون ساتھی کی مانسک استطی اچھی نہیں ہے کسی نہ کسی پیڑا سے کسی نہ کسی چنتا سے وہ اتیادی گرست ہیں اور ڈپریشن کسی بھی استطیق لگ رہی ہے کیونکہ بہت لنبا سمیہ ہو چکا 30 اکٹوبر 23 سے یہ سمیہ شٹارٹ ہو چکا ہے اور 18 ماہی 2025 تک ہے رہنے والا ہے ایک سال 6 مہینے اور 17 دن تک راہو مین راشی میں ہی بھرمن کر رہے ہیں تو 18 ماہی 2025 تک کا بھی اور سمیہ ہے تو آپ کے جو اپنے جیون ساتھی سے مچھر انڈرسٹینڈنگ کو اچھا کرنا چاہیے ان کے فیلنگز کو ان کے وچاروں کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور سالو بھی کرنا چاہیے جیدی آپ پروش ہیں تب بھی اور جیدی آپ اس طریقے ہیں تب بھی راہو کی یہاں سے پون دشتی ایک آدش بھاو پر پڑ رہی ہے لگن بھاو پر پڑ رہی ہے اور ترتی بھاو پر پڑ رہی ہے دیکھیں راہو کی جب ایک آدش بھاو پر دشتی پڑتے ہیں تو یہ پوزیٹیف فلپدان کرنے والی بن جاتی ہے آپ کی اکشاؤں کی پورتی کرنے والی بھی بن جاتی ہے تو جیسے ہم ابھی لگاتار بات کر رہے ہیں کہ سنگھرش کی استطی بن رہی ہے آپ محنت کر رہے ہیں پریشنم کر رہے ہیں اوٹپوٹ اتنی بہتر نہیں آ رہے ہیں لیکن راہو یہ دکھاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں بھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں کہیں رکاوٹیں نہیں آ رہی ہیں آوشکتائیں پوری بھی ہو جاتی ہیں چاہے کیسے بھی ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کام چل رہا ہے نیگریٹیو ٹائم میں بھی آپ کی چیزیں آگے کی اور بڑھ رہے ہیں راہو کی یہاں سے پور دشتری لگن بھاو پر بھی ہے یہاں پر آپ کو بھی سٹریس انزائیٹی اور ٹینشن یہ جنریٹ کرنے والا بن رہا ہے حالانکہ آپ کی جیون ساتھی کو ادھک ہوگی لیکن آپ کو کم ہوگی تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے اتردائی تو ہے کہ اپنی جیون ساتھی کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے تو یہاں پہ جب راہو لگن بھاو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ ہے سٹریس ٹینشن اور انزائیٹی پردان کرنے والے بن جاتے ہیں راہو کی یہاں سے پونٹ دشتی ترتیب بھاو پر بھی پڑ رہی ہے ترتیب بھاو کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے پرشات کو پریشم کو سنگھرش کو اور محنت کو یہ بڑھا دینے والے ہو رہے ہیں آپ کو اب جد ہی ایک محنت کرنے پڑ رہی ہے آپ کی محنت بڑھ چکی ہے تیس اکٹوے دو ایت تیس سے ہی بڑھ چکی ہے اٹھارے مائی دو ایت پچھس تک اس پرکار کی استطیع آپ کے ساتھ رہے گی چلی ہم کیتو کی بات کر لیتے ہیں کیتو یہاں پر آپ کے لیے بہتر فل پردان کرنے والے ہو رہے ہیں حالانکہ محنت پریشنہ و پرشات آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اور ساحس بھی آپ کو دیکھانا پڑ رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ کو ساماجی کروپ سے آپ کا جو قد ہے وہبی بڑھ رہا ہے آپ کی جو پرتشتہ ہے وہبی بڑھ رہی ہے آپ مہنچائیوں پر پہنچ رہے ہیں آپ شکھر پر پہنچ رہے ہیں آپ کا نام بڑھ رہا ہے سمبان بڑھ رہا ہے حالانکہ جو بڑھ رہا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے شاید آپ کی پورتی نہیں ہو پارے کیونکہ یہاں پر دھن کی استطی اچھی نہیں دکھائی دیتی آپ کے لیے دھن کے لیے یہ سمبان بہتر نہیں دکھائی دیتا کیونکہ ہم لگوہ سبھی گراہوں کی بات کر چکے ہیں یہاں پہ دھن کی استطی بہتر دکھائی نہیں دیتی لیکن انستطیاں بہتر دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ کو چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جب سمبان چینج ہوگا جب استطیاں چینج ہوگی تو آپ کو دھن کی پرابطے بھی ہوگی انستطیاں کے حساب سے یہ استطی بہتر ہے کیونکہ یہاں سے پونڈ رشتی پنچم بھاو پر سبتم بھاو پر اور نوم بھاو پر پڑ رہی ہے جب یہ پنچم بھاو پر درشتی اپنے پردان کرتے ہیں تو یہاں پر یہ رسک ٹیکنگ کرانے والے ہوتے ہیں بیفتی کو رسک دلانے والے ہوتے ہیں بیفتی کو اس کا کونفیڈنس لیبل کیونکہ یہاں پر بڑھ رہا ہے راہو ان کے کونفیڈنس لیبل کو بڑھا رہے ہیں اور کیتو یہاں پر ان کو رسک دلا رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں جہاں جہاں کیتو کی دشتی پڑھے گی وہاں پر یہ بہتر فلپردان کرنے والے ہوں گے اس بھاو کے کنٹینٹس کو بڑھا دینے والے ہوں گے مان سممانہ پرتشتہ کا بھاو ہوتا ہے پنچم بھاو بڑھا دینے والے ہوں گے رسک ٹیکنگ کا بھاو ہوتا ہے پنچم بھاو بڑھا دینے والے ہوں گے سنتان کی پرتی بھی یہ چنتہ کرانے والے ہوں گے دیکھیں کیتو کی دشتی چنتہ بھی کرانے والی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ وریڈ روتے ہیں چیزوں کو لے کے آپ تیس اکٹوبر دوہزاد تیس سے اٹھارے مائی دوہزاد پچیس کے مد میں ایک بڑا رسک لینے جا رہے ہیں جو بھوش میں آنے والے سمئے میں وہ ہے سفل سے دھونے جا رہا ہے تو آپ کو بہت گھوڑانی کی آوشکتہ نہیں ہے بہت چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے حالانکہ آپ کا چنتہ کا صبح بن رہا ہے لیکن یہ جو رسک ہے وہ آپ کے لئے فروٹ فول رہے گا بہتر پینام دینے والا بنے گا لیکن اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا کیتو کی یہاں سے پونڈ دشتی سپتم بھاو پر بھی پڑ رہی ہے آپ کی چنتہ آپ نے جیون ساتھی کے پرتیب بڑھ رہی ہے آپ کے جیون ساتھی بھی اتدھیک چنتیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ ریگولار انکنز کو بھی یہ بڑھانے والے ہو رہے ہیں حالانکہ کچھ آپ کے ایکسٹر سورسز بھی جنریٹ کر لیتے ہیں کمائیوں کی یہ کہتو کیونکہ آپ پر پنچم بھاو سپتم بھاو اور نوم بھاو کی نوہی بھاو پر جو کبھی یہ دشتری پردان کرتے ہیں تو آپ کی سورس آف انکم کو بھی جنریٹ کرنے والے ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ پیسے کی کمائی ادھر ادھر کے کاریوں سے بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو دھن کی اچانک بھی پراپتی ہو جاتی ہے کبھی کبھی حالانکہ وہ آپ کی کشمتاؤں سے آپ کی اکشاؤں سے آپ کی آوشکتاؤں سے کم ہوگا لیکن آپ کو پراپت ہو جائیں گے کام آپ کے رکیں گے نہیں جب ان کی پونڈ دشتری نوم بھاو پر پڑتی ہے تو یہ بھاگی کو بھی بڑھا دینے والے ہو جاتے ہیں بھاگی شالی بنا دینے والے آپ کو ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھاگی کے وردھی کرتے ہوئے ایک نمیل کارک کو بھی آپ کو پردان کر لینے والے ہو رہے ہیں نئے کار میں آپ کی روشی کو بڑھا دینے والے ہو جاتے ہیں پریورتن کی اکشار جاگدت کرنے والے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر 18 مئی 2025 تک آپ کا کوئی بڑا پریورتن بھی ہو سکتا ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے سمجھ 30 اکٹوگا 203 سے 18 مئی 2025 تک یہ سمجھ چلنے والا ہے اس بیچ میں آپ کوئی بڑا پریورتن بھی کر سکتے ہیں جو رسک ٹیکنگ والا عوشہ ہوگا کہیں نہ کہیں آپ بڑا رسک بھی لینے جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی جب شنی اپنی مورترکونٹاشی سے موو کر کے سبتم بھاو میں موو کریں گے تو یہ ایک ایسی استطی بھی جنریٹ کر دینے والے ہوں گے کہ آپ نوکری سے نکل کر بیجنس کی طرف موو کریں تو جو بھی لوگ نوکری کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیجنس کی طرف بھی آکرشت ہو رہے ہیں 29 مارچ 2025 کے بعد یہ جو استطی ہوگی نبیمتہ کی طرف لے جانے والی یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہوگی کیونکہ شنی بھی یہاں پر موو کر جائیں گے اور رہو اور کیتو کی سبتم بھاو اور لگن بھاو میں استطی ہوگی 29 مارچ 2025 سے لے کر 18 مائی 2025 کے بیچ میں کوئی نہ کوئی پرورتن کے یوگ دکھائی دیتے ہیں جس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے 18 مائی 2025 کو ان دونوں کا ہی راشی پرورتن ہوگا چلی جان لیتے ہیں کیا استطی ہوگی اس سمیں کچھ اس پرکار کی استطی بن جائے گی آپ کے کنڈلی میں شنی کم راشی سے نکل کر سبتم بھاو میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر سبتم بھاو سے رہو چھٹے بھاو میں پہنچ چکے ہیں تو یہ جو پرورتن ہے یا آپ کو بہتر پریڈام پردان کرنے والا بن جائے گا چھٹے بھاو میں استطیق رہو روگ رن اور شتروں کا ناش کرنے والے بن جاتے ہیں آپ کے روگ کا رن کا اور شتروں کا ناش کرنے کا سمیں شروع ہو چکا ہے اٹھارے مائی دوہیات پچھے سے آپ کے پاس جو کرجے چل رہے ہیں وہ چک جائیں گے آپ کے شتروں جو حاوی ہو رہے تھے وہ آپ کے تھم جائیں گے اور آپ کے جو روگ لگاتار پناپ رہے تھے وہ بھی شانت ہو جائیں گے اس کے بھی آپ کو اور تو بہتر ملنے لگ جائیں گے یہاں سے ان کے پونڈ دشتی دشم بھاو پر پڑ رہی ہے سبتم بھاو پر پڑ رہی ہے اور دیتی بھاو پر پڑ رہی ہے بھاو پر دشتی دینے کے کارن یہ ہے آپ کے پروفیشنلی بھی چینج کا کارک بن رہے ہیں دیکھیں راہو کی دشتی جب دشم بھاو پر پڑے گئے اور گروہ کی استثیتی آلیڈی یہاں پر استثیت ہے گروہ تو یہاں پر ایک پریورتن کی یہ سوچنا پردان کرنے والی بن رہے ہیں یہاں پر گروہ پونڈ دشتی سے راہو کو بھی دیکھ رہے ہیں اور راہو یہاں سے پونڈ دشتی سے گروہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک دشتی سمبند بھی بن رہے ہیں جو کہ ایک بڑے پریورتن کی سوچنا پردان کرتا ہے دیکھیں چھٹا بھاو نوکری کا بھی ہوتا ہے نوکری سے پرثک کرنے کا کارک کرتے ہیں راہو یہ پرثکتہ وادی گرہ ہوتے ہیں سیپریشن کے کارک گرہ ہوتے ہیں تو نوکری چھوڑوانے کے کارک بن رہے ہیں اور نوکری پردان کرنے کے بھی کارک بن رہے ہیں یا نیوکار کرانے کے بھی یہ کارک بن رہے ہیں تو یہاں پر ایک نئی شروعات کے انڈگیشن ملتے ہیں راہو کی یہاں سے پونڈ درشتی دوہ دش بھاو پر بھی ہے یہاں پر ہانی کو سماپت کرنے والے بھی بن رہے ہیں اور آپ کے خرچوں کو بھی سماپت کرنے والے بن رہے ہیں خرچوں کو کم کرنے والے بن رہے ہیں راہو کی یہاں سے پونڈ درشتی جتی بھاو پر بھی پڑ رہی ہے سیونگ کو بھی کہیں نہ کہیں نشٹ کرنے والے بن رہے ہیں آپ کا دھن سنچے تو نہیں ہو پائے گا لیکن ہاں آپ کے رنڈ سماپت ہو جائیں گے یہ کہیں کہ آپ کے بھوگوں میں بردھی ہو جائے گی بھوگ براپت کرنے والے آپ بنا جائیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھیں روح کی بھلی دشتری ہے لیکن کیتو بھی یہاں پر برحمد کر رہے ہیں اس کی کیتو کی بھی ہاں بھی ہم بات کریں گے لیکن روحی اسوق Gonzalez ہے اب اگر لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پر بھوگ بردھی کرنے والے بھی بن رہے ہیں اور یہاں پر سیوڈگ نہ کرنے والے بھی بن رہے ہیں سیوڈگ نہیں کریں گے سیبنگ نہیں ہونے دیں گے چلیں ہم کئیتو کی بات کر لیتے ہیں کئیتو کیا ایفیکٹس پزان کرنے والے بننا ہے دواردش بھاو میں دواردش بھاو کے کانٹینٹس کی وردھی کرنے والے بن جاتے ہیں بھوگ کی وردھی کرنے والے بن جاتے ہیں بھوگ کا کارک بھاو ہوتا ہے دواردش بھاو چطرت بھاو ہوتا ہے سانسائی بھوگوں کی اپلبدتا کوئی چیزیں آپ کو اپلبد ہوگی یا نہیں ہوں گی یہ تو دکھائے گا چطر دباؤ لیکن اس کو آپ بھوگ پائیں گے یعنی بھوگ پائیں گے یہ دکھائے گا دو آدھر جباؤ تو یہاں پر بھوگ پرابت کرنے والے آپ بن رہے ہیں یہاں پر کچھ expenses بھی آپ کے بڑھ رہے ہیں حالانکہ راہو اس کو روپنے کا پیاس کر رہے ہیں تو سمجھداری والے expenses آپ کریں گے آپ ویشٹیز اور منی نہیں کریں گے تو یہاں پر کچھ سمجھداری والے خرچے بڑھ رہے ہیں کچھ ہانیوں کو بھی بڑھا دینے والے یہ ہوں گے کچھ decisions آپ سے غلط بھی ہو سکتے ہیں جسے کچھ دن کی ہانی بھی ہو جائے کچھ پیسے کی ہانی بھی ہو جائے یہ تو یہاں سے پون درشتی ہے ترتی بھاو پر پڑھ رہی ہے سشتھم بھاو پر پڑھ رہی ہے اور اسشتھم بھاو پر پڑھ رہی ہے جب ترتی بھاو پر درشتی پڑھتی ہے تو یہ confidence level کو بڑھا دینے والے ہوں گے ساحاس پریشترم اور محنت کو بھی بڑھا دینے والے ہوں گے آپ کے محنت تو بڑھے گی لیکن آپ کا confidence بڑھے گا آپ کی محنت کے پتی چنتہ بھی بڑھے گے آپ چنتت ہو جائیں گے آپ کو محنت کرنی ہے تو اٹمینز کی تینہیں کہیں آپ کے جیون میں آؤٹپوٹ بھی آنے لگ گئے ہیں تب ہی آپ محنت کرنے کے لیے اگرسر ہو رہے ہیں جاغرت ہو رہے ہیں کتو کی یہاں سے پون درشتی ہے پنچم بھاو پر پڑھ رہی ہے سشٹم بھاو پر پڑھ رہی ہے اور اسشٹم بھاو پر پڑھ رہی ہے کتو کی جمعہ سے سیدھی درشتی چطل بھاو پر پڑھتی ہے تو یہاں پر ایک سمبند ستھاپت ہو جاتا ہے بھوگ کی اپلبدتا کا اور بھوگ کی پرابتی کا یہاں پر بھوگ بھی اپلبد بھی ہو جائیں گے اور اس کو بھوگنا بھی شروع ہو جائے گا تو یہ ایک اچھا انڈگیشن دے رہا ہے کہ آپ کا ایک پوزیٹیو سمیں آنے والا ہے آپ کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے حالکہ آپ کے انڈگیشن آج کے پاس ہیں کہیں نہ کہیں آپ اس کی نیو ڈال چکے ہیں یا ڈالنے والی ہیں پلاننگ آپ کے دماغ میں پوری تیار ہو چکی ہے یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کی جو پلاننگ ہے وہ سکسیسفول ہو رہی ہے تو یہاں پر بھوگ بھی کرانے والے ہوں گے یہاں پر ویدیش یاترہ کے بھی یہ کارک بن رہے ہیں کیونکہ دوازدہ ویدیش یاترہ کا بھی کارک ہوتا ہے اور یہاں پر پون درشتی سے چطرد بھاو کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ویقتی کو اپنے گھر کی چلتہ کرانے والے ہوتے ہیں سانسارک بھوگوں کی اپلندتا کے پرتی چلتہ کرانے والے ہوتے ہیں وہاں ہن بھومی بھون کو پرابت کرنے کے بھی اچھے یوگ آپ کے لئے بن رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پون درشتی چھٹے بھاو پر بھی پڑ رہے ہیں یہاں پر آپ کے روگ رین اور شترو سے آپ چلتیت رہیں گے حالکہ یہاں پر راہوی انڈکیشن دے رہے ہیں کہ سماپت ہو رہے ہیں دیرے دیرے ہو جائیں گے لیکن یہاں پر آپ کانشنس بھی ہوں گے کہ ان کو سماپتی ہونی چاہیے آپ آویئر بھی ہوں گے آپ ڈیڈیکیٹیڈ ہو کر ان کو سماپت کریں گے اپنے رن کو بھی سماپت کریں گے اپنے روگ کو بھی سماپت کریں گے اور آپ نے شترو پکش کو بھی سماپت کریں گے یہاں پر کانشنس دکھائی دے رہی ہے کیتو کی یہاں سے پون درشتی اشتھم بھاو پر بھی پڑ رہے ہیں دیکھیں اشتھم بھاو ہوتا ہے اچانک ہونے والی گھٹناوں کا کارل بھاو جب کیتو کی درشتی اشتھم بھاو پر پڑتے ہیں تو آپ کو گوڑ گیان کے پتی یا آکرشت کرنے والے ہوتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے چاہت پردان کرنے والے ہوتے ہیں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے لاوانویت ہونا بھی چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو گوڑ گیان کے پتی یا پھر کچھ چھپے ہوئے گیان کے پتی بھی آپ کو آکرشت کرنے والے ہوتے ہیں آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن پرانے کنٹینٹس کے ساتھ جیسے ٹیکنیکلی آپ کو ٹیکنیکلی ورک کرتے ہیں مان لیجئے کہ آپ ٹیکنیکلی ورک کرتے ہیں آپ ایک انجینئر ہیں تو آپ کچھ ایسی مشینز کو بھی صحیح کرنا چاہیں گے جو کہ ہر لوگ ہر افیقتی نہیں کر پاتا لیکن وہ چیزیں نئی نئی ہیں وہ مارکٹ میں ایبلیبل ہیں اور بہت سمائی سے ایبلیبل ہیں پار ایکزیمپل لوگوں کی خراب پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں کر رہا پڑے کیونکہ ان کے پاس ایک ٹیکنیکل انجینئر موضوع نہیں ہے تو آپ آکرشت ہوں گے اس کے لیے کہ آپ کو وہ سیکھنا چاہیے جیسے کہ آپ اس سے دھن ارجت کر سکیں فار ایکزیمپل کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کی جیون میں گھٹت ہونے جا رہی ہیں یہاں پہ راہو اور کیتو کی جو استطیع ہے وہ تیس اکٹوبر دوہ جات تیس سے شروع ہو چکی ہے ایک سال سہ ماہ اور سترے دن تک ان راشیوں میں یہ اپنی اپنی یاترائیں پوری کریں گے اس کے پسچات پانچ دسمت دوہ جات چھبیس کو کنہ یہ راشی پرورتن کر لیں گے تب کیتو کرک راشی میں پرویش کر جائیں گے اور راہو مکر راشی میں پرویش کر جائیں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم نے بات کری مکھ گرہوں کی اس کے بعد جو بات پچھتی ہے کچھ انگرہوں کی جیسے کی منگل جیسے کی سور بدھ اور شکر ایک انگرہ چندرما دیکھیں یہ جو گرہ ہوتے ہیں سب 27 دن پر 28 دن پر ایک مہینے پر لگ بگ لگو اپنے راشی کو پرویش کر لیتے ہیں چندرما تو سوا دو دن میں اپنی راشی کو پرویش کر لیتا ہے تو یہاں پر کیونکہ ہم بارشک راشی فل کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر سمبھم نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی لمبی چرچہ کر پائیں لیکن ہاں یہ ہمارے ایک پریوگ ہے جو کہ ہم نے پیاس کیا ہے آپ تک پہنچانے کا جیدی ہمارا یہ سفل ہوتا ہے تو بھوش میں ہم آپ تک ماسک راشی فل عوش پردان کریں گے جس کے لئے ہمیں آپ کی فیڈ بیک کی عوشتہ ہوگی جیدی آپ کو ہمارا یہ طریقہ پسند آیا جیدی آپ کو ہمارا ویڈیو یہ پسند آیا تو ہمیں سوچت عوش کریں جس سے کہ ہم ماسک راشی فل بھی آپ کو پردان کرنے کے لئے پریریت ہو سکیں جیدی ہمیں اس کے ریسپانس پوزیٹیو ملتے ہیں تو ہم جرور آپ کے لئے ماسک راشی فل لے کر بھی اپلمد ہوں گے جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے نزدی کی لوگوں کو اوش پریشت کریں اپنے مطر جنوں کو اوش پریشت کریں جس سے کہ وہ بھی اس سے لابانمیت ہو سکیں اس کا لاب اپراپت کر سکیں جیدی آپ جوتش سیکھنے کے ایک شک ہے تو ہمارے چینل پر جا کے ہمیں سبسکرائب اوش کریں نب ورش کی بہت بہت شب کامناوں کے ساتھ ہمیں آگیا دیجئے نمشکار